ہیلو گائیز ویلکم بیکٹوائے یوٹیوب چینل ایس ایس لون تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شو کروا رہے ہیں آئی بروز کی بہت ہی یونیک اور بہت ہی خوبصورت سی شیپ جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ کریئٹ کی ہے تو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کو آن پر پشھ کیجئے تو فرینڈز آج کی اس ٹکنیک میں اگر آپ بگنرز ہیں تو بہت کچھ سیکھیں گے تو ابھی ہم اپنے کام کا سٹارٹ کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو آئی بروز ہیں یہ کافی ٹھک ہیں تو اگر آپ ان کو میٹھیم رکھنا چاہتے ہیں ٹھک رکھنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ساری ٹکنیک پتا چلیں گی سب سے پہلے ہم نے نورمل ٹیلکیم پورڈر سے آئی بروز کو یہ کر لیا ہے ڈسٹ آؤٹ کر لیا ہے ڈسٹ آؤٹ مینز کہ اگر آپ کے آئی بروز پہ کوئی بھی آئیل ہے یا پھر اگر آپ کے بال آپ اس میں چپٹے ہوئے ہیں تو پاورڈر کا کام ہوتا ہے ایک دوسرے سے بالوں کو ڈسکنیکٹ کرنا مثلا کے بالوں کو ایک دوسرے سے ہٹا دینا تاکہ جب آپ تھریڈ کا استعمال کریں تو تھریڈ آپ کا ایزی وی میں چلے تو دیکھئے کہ ابھی ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ اپنا تھریڈ چھو ہے اس کا مثلا کے اپلیکیشن سٹارٹ کر دی ہے ہم نے اوپر والی سائٹ سے بال نکالنا شروع کی ہیں بلکل ہلکے ہاتھ کے ساتھ ہم نے ایک اوپر سے لائن ڈرو کرنا سٹارٹ کی ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے تو فرنڈز آپ مجھے لازمی بتائیے گا کہ اگر آپ سلون میں کام کرتے ہیں تو آپ کا کام آئی بروز کا ہے یا آپ میک اپ کرتے ہیں افیشل کرتے ہیں آپ کلر کرتے ہیں آپ کا جو کام ہے کیا کیا آپ کا پرفیشن ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ضرور اپنا ایک کمنٹ کیجئے گا تو فرنڈز دیکھئے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے فور ایڈر والے ایریا سے ہی اپنے جو برو ہے ان کا سٹارٹ کیا ہے اب ہم آرٹر کورنر سے اچھے طریقے کے ساتھ ایک خم کی شیپ جسے ہم آرچ کہتے ہیں وہ کریئٹ کر رہے ہیں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بال زیادہ نہ نکلیں ہماری ایک جو شیپ ہے جیسٹ انہینس ہو ہم نہ زیادہ بالوں کو زیادہ سے زیادہ ہم نے مسئل نہیں نکالنا اور باریک نہیں کرنے آئی بروز ٹھیکی رکھنے تھن نہیں کرنے تو دیکھئے کہ میکسیمم تیس سیکنڈ میں ہمارا جو برو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے جو ہے اوپر والا ایریا کلیئر کر لیا ہے اب ہم اپنے کلائنٹ کو بولیں گے اپنے موڈل کو بولیں گے وہ اچھے طریقے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپ اینڈ ڈون ٹائٹلی پکڑیں اور ایک سائٹ سے ہم اپنا جو ہے کام وہ سٹارٹ کریں گے آپ میڈ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ سٹارٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ آؤٹر کورنر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن میری سجیشن یہی ہے کہ آپ جب بھی سٹارٹ کریں تو میڈ سے ہی سٹارٹ کریں دیکھیں میں نے میڈ سے سٹارٹ کیا ہے جو میرے کلائنٹ کی وش ہے تو ہم نے اسی کی اکورڈنگ چلنا ہے ہم نے جیسٹر سب سے پہلے ایک لائن ڈرو کرنا شروع کی ہے جو تھرڈ ہے آپ کا تھرڈ چلانا ہی سب سے مین چیز ہوتی ہے آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ تھرڈ کو زیادہ سے زیادہ چلائیں اور اس کے لیے آپ کا جو ایکسپریئنس ہے آپ کی پریکٹس جو ہے وہ زیادہ ہونے چاہیے تو دیکھیں کہ ہم نے میڈ والے ایریا سے سارا جو مثلا کے راف ایرز تھے مثلا ان کو ہم نے نیٹ کر لیا ہے اب ہم ایک ایک بال کو پکڑتے جائیں گے اور اپنی جو شیپ ہے اس کو کریئٹ کریں گے تو سارا کام آپ کے سامنے ہے اس میں کوئی چیز ہم نے ہائیڈ نہیں کی ایک ایک چیز جو ہے آپ کے لیے ہم نے دکھائی ہے تاکہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ سکے تو دیکھیں کہ ابھی ہم نے جو ہمارے کلین ایریا والا آئی لیڈ ہے ہم وہاں سے بہت اچھے طریقے کے ساتھ اپنے بالوں کو نکال رہے ہیں اب ہم برو بون کے اوپر آئیں گے برو بون پہ ہے ہمارے کلائنٹ کو تھوڑا سا خم چاہیے تو یہاں سے ہم تھوڑا ساتھ ساتھ سے ایک ایک بال نکالتے ہوئے ہم بالوں کو مزید نیٹ کریں گے اور اپنی شیپ کو جو ہے ایک شارپ لائن دیں گے تو دیکھئے کہ اب ہمارا جو برو ہے بن کے کمپلیٹ ہو چکا ہے فرنٹ سے بھی ہم نے نیٹ کر لیا ہے اسی طریقے کے ساتھ لیکن ایک دفعہ ہم چیک کر لیں گے کہ ہماری جو شیپ ہے وہ شیپ آؤٹ کوئی بال تو نہیں یہاں سے مجھے ایک دو بال جو فرنٹ ہے یہاں سے نظر آیا ہے تو ہم یہاں سے وہ بالوں کو بہت آرام کے ساتھ مثلا تھرڈ کی ہیلپ سے ہی ایک ایک بال کو کیچ کریں گے پکڑیں گے اور نکالتے جائیں گے تاکہ ہمارا جو برو ہے بلکل ایک شیپ میں کریئٹ ہو جائے مثلا جو ہمارے آئی بروز کی لائن ہے وہ ہی ہمارے آئی بروز کی شیپ ہوتی ہے اگر یہاں پر ہی آپ بیلنس آؤٹ کام کریں گے اوپر نیچے بار رہیں گے تو آپ کے آئی بروز اچھے نہیں لگیں گے بھلے آپ اچھی لائن کریئٹ کر لیں شیپ بنے نہ بنے ایک لائن بن جے تو آپ کا آئی بروز زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے تو دیکھیں کہ کتنے اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے سارے بالوں کو جو ہے نکال لیا ہے اور اب ہم چیک کریں گے کہ جو ہمارے بیبی ہیئرز ہیں بلکل ہماری شیپ کے ساتھ ساتھ ہیں وہ اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں جو شیپ آؤٹ ہیں تو ہم ایک ایک بال کو کیسے رموو کریں گے دیکھیں ہم نے کیمرے کا فوکس اتنا اچھے سے دکھایا تاکہ میرے جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی بھی مشکل نہ ہو تو فرنڈز میں ہوب کرتا ہوں کہ آج کے اس کام سے آپ نے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی اور آپ سے میری یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ لوگوں تک میری ویڈیو آئے تو ضرور اس کو لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو میں اور بھی ویڈیو آپ تک لہا سکوں تو ضرور ڈیمانڈ کیجئے گا اگر مزید کام آپ نے سیکھنا ہے کس چیز پہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو بناوں اور فرنڈز آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اگر آپ آن لائن کلاسیز لینا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کا سٹارٹ کر دیا ہے تو ڈسکرپشن میں میں اس کا نمبر دے دوں گا اگر آپ اڈمیشن کروانا چاہتے ہیں تو ہماری 3 منس کی جو فیس ہے 10,000 ہے لیکن ہم آپ لوگوں کے لیے وہ ڈسکاؤنٹ دیں گے اگر آپ لوگ ہیر کی تھیوری لینا چاہتے ہیں کلر کی تھیوری کیمیکل تھیوری تو آپ لازمی ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں کہ دوسرا آئی بروز جو ہم نے پہلے سے کریئٹ کر لیا مٹ سے ہم نے بالوں کو نہیں نکالنا کیونکہ ہمارا جو کلائنٹ ہے ان کو یہ اچھے لگتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو جو فائنل ریزلٹ ہے وہ بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم دونوں بروز کو فائنل چیک کر رہے ہیں کہ دونوں سائیڈیں ہماری ایکول ہیں یا نہیں تو اچھے طریقے کے ساتھ ہم دونوں سائیڈوں کو اب چیک کریں گے کہ ہمارا ایک ایک بال جو ہے وہ اچھے سے نکلایا یا نہیں ہمارا کوئی بال شیپ آؤٹ تو نہیں ہے تو آئی ہوپ کے سارے بال اچھے سے نکل چکے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ رہا جی ہمارا آج کا فائنل ریزلٹ جو کہ ہم نے زیادہ کلیر اور نیٹ آپ کو دکھانے کے لیے ہر ایک چیز جو ہے کیمری کا جو فوکس ہے زیادہ کیا ہے ہوپ سو آپ کو آج کا کام بہت اچھا لگا ہوگا ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آج کا کام آپ کو کیسا لگا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کہاں کہاں سے آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آج کا کام آپ کو کیسا لگا ہے تینکیو سو مچ فور واشنگ